دنیا نیوز کے جانب سے سرکار کو کہ معاملے کو حل کر لیں ورنہ ہمیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا شامی صاحب اس موقع پر تین مزید سوالات اٹھائیں ہیں سپریم کورا پاکستان نے اٹوانی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہ آرمی چیف کے معاملے پر حکومت کی لیگل پوزیشن کیا ہے سوال نمبر دو اس سلسلے میں پروسیجر اور پروسس کیا اڈاپٹ کیا گیا اور سوال نمبر تین آرمی چیف کو توسیع دینے کی وجوہات کیا ہیں اور ساتھ ہی کہا کہ پ تیار کیا گیا اس میں مزید غلطیوں کی نشاندہی کی گئی ہے آج معزز سپریم کورٹ کی جانب سے اور اسی لیے کہا گیا کہ کل تک کا وقت ہے آپ اس معاملے کو صدار لیں ٹھیک کر لیں سر آپ نے بھی دن بھر کی سماعت کے حوال ٹی وی چینلز پر دیکھا اور سنا آپ کی انڈرسٹیننگ کیا بنی کہ آج دن بھر کو اگر سم اپ کرنا ہو آپ کی ایک سینئر صحافتی حس کی نظر میں تو ناظرین تک کیسے آپ کمیونیکیٹ کریں گے دیکھیں بحث تو بہت ہوئی لیکن جب چیف جسٹس نے یہ کہا کہ وقت ہے کہ اس کو سنبھال لیں جی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی ایسا اخدام کیا جا سکتا ہے اور ایسا پروسیجر ایڈاپٹ کیا جا سکتا ہے جس سے معاملہ جو ہے قابو آ جائے اور جنرل باجوہ جو ہیں ان کی جو توسیح ہے یا نئی جو ملازمت ہے وہ افیکٹ نہ ہو یعنی ایک یکسر مایوسی کی صورتحال نہیں ہے اگرچہ کہ جب سارا دن بحث ہوتی رہی تو یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ بہت ٹیڑا معاملہ ہے لیکن جو چیف جسٹس کے آخری ریمارکس ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امکان اس بات کا موجود ہے حکومت کے پاس اب بھی راستہ ہے وہ اگر سیدھے راستے پر چل پڑے تو یہ اس کو سنبھالا جا سکتا ہے لیکن اس نکتے سے پہلے جو قانونی نقاط یہ بینچ اٹھاتا رہا جس پر طورنی جنرل اور ان کی ٹیم بظاہر بے بس دکھائی دی وہ بڑے اہم معاملات ہیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نے نئی تقرری کی سفارش کی ہے اور صدر نے توسیح دی ہے سمری میں تو وزیراعظم نے سفارش کی نہیں ہے توسیح کی سمری جو بھیجی گئی دسری اس میں تقرری کی بات کی گئی ہے ری اپوائنٹ کرنے کی اور جو وہاں سے نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے وہ توسیح کا ہوا ہے اس پہ بھی انہوں نے شان دے کی تو یہ دیکھیں ہر لفظ جو ہے نا اس کا ایک الگ مطلب ہے جو آرٹیکل ٹو فورٹی تھری ہے دو ست تنتالیس دستور کا جس میں صدر آرمی چیف کو مقرر کرتا ہے جی وزیراعظم کی ایڈوائز پر اب اس میں اپوائنٹ کا لفظ لکھا ہوا ہے جی اس میں ایکسٹینشن نہیں لکھا ہوا اس میں ری اپوائنٹمنٹ بھی نہیں لکھا ہوا لیکن ایک بات تو یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ دستور نافذ ہونے کے بعد دستور نافذ ہونے کے بعد یہ توسیح ہوتی رہی ہے ایک توسیح تو وہ تھی جو جنرل زیاو لکھ نے اپنے آپ کو دی نہیں اس کا ذکر بھی ہوا کہ جنرل خود کو توسیح دیتے رہے جب وہ خود پریزیڈنٹ آف پاکستان ہو گئے اور خود ان کی حکومت تھی تو ٹل فردر آرڈرز ان کو توسیح کر دی گئی ان کی اس لیے جنرل زیاو لکھ کا جو انتقال ہوا وہ باوردی انتقال ہوا اور یعنی انیس سو ستتر میں ان کا ٹیک آور کیا تھا اور انیس سو اٹھاسی میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے گیارہ سال اور کچھ ماہ گیارہ سال اس سے پہلے بھی دو سال وہ یہ منصب سنبھال چکے تھے تو تکمو بیش تیرہ سال انہوں نے اس منصب کو سنبھالے رکھا اسی طریقے سے جو پرویز مشرف صاحب جو ہیں جب وہ آئے ہیں انہوں نے بھی اسی طریقے سے اپنے آپ کو توسیح دے دی تو یہ ایک توسیح تو وہ ہے اور دوسری توسیح وہ ہے جو تہتر کے دستور کے تحت جنرل اشفاق پرویز کیانی کو دی گئی پیپلز پارٹی کے دور میں رات کو یوسف رضا گیلانی صاحب ایسا لگا جیسے ہڑ بڑھا کے اٹھے ہیں اور قوم سے خطاب کیا ٹی وی پر اور کہا کہ ہم نے یہ توسیح دینے کا فیصلہ کیا ہے اور کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا اور پھر بعد نے حکومتی حلقوں سے یہ تبصرہ کیا گیا اس وقت کے چار بڑوں کی جو پوزیشن ہے وہ اب خاصی مستاقم ہو چکی ہے یا کرنے کی کوشش کی گئی اب جب بھی توسیح کی بات ہوئی جنرل راہیل شریف کی بھی توسیح کی بات ہوتی رہی خود عمران خان صاحب اس توسیح کی مخالفت کرتے رہے اور تانے دیتے رہے لواز شریف صاحب کو تو یہ توسیح لیکن تہتر کے دستور کتابیں جمہوری حکومت کے دور میں ایک توسیح ہے تو وہ ایک لحاظ سے ایک نظیر ہے اسی طریقے سے یہ توسیح دے دی گئی اب یہ دوسری بات ہے کہ جو نااہلی ہے وزارت قانون کی اس پہ تو اس کی بڑی پرائیم نسٹر کے سطاف کی اور اس کی نشاندہی کی گئی اور کہا گیا کہ یہ جن لوگوں نے یہ سمریاں تیار کی ہیں بڑے بڑے سر جوڑ کر بیٹھے تھے رات گئے تک جو لوگ یہ سمریاں تیار کرتے ہیں کیا وہ دوبارہ سے یہ سمریاں پڑھنے کی زہمت نہیں کرتے اور یہ ریمارکس تھے کہ ایسی دستوزداد بنانے والوں کی ڈگرییاں چیک کروائیں ایسے تو اسسسنٹ کمیشنر بھی اپائنٹ نہیں کیا جا ایک دن غلطی نہیں ہے پیدر پہ غلط یعنی پہلے وزیر آزم احس سے اعلان ہو گیا کہ تقرر کر دیا گیا ہے ان کا پھر معلوم ہوا کہ بھئی یہ سمری تو صدر کے پاس جانی چاہیے تھی اعلان صدر سے ہونا چاہیے تھا پھر وہ سمری بھیجی گئی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انیس اگست کو یہ معابلہ ہوا اور بارہ ستمبر کو ایک ٹی وی پروگرام میں ہمارے پریزیڈنٹ صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ نے کوئی سمری سائن کر دی ہے ان کا مجھے ابھی تک مصول نہیں ہے پھر دوسرے ٹی وی پروگرام میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا مجھے اس وقت یاد نہیں رہا ایک تو اس کے بعد جب معلوم ہوا کہ بھئی یہ تو ساکب نصار صاحب ایک فیصلہ کر گئے ہیں جس میں یہ کابینہ کی ذمہ داری قرار دے گئے ہیں بہت سارے معاملات اس کے بعد معلوم کابینہ میں کابینہ کے پاس پر سرکولیشن میں بھیجی کی سمری جس میں گیارہ وزراء کے دستخط ہوئے اس پہ پچیس میں سے گیارہ وزراء کے دستخط ہوئے اور یہی دستہ بیز پیش کی گئی عدالت میں اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ معاملہ پورا ہو گیا وہ معاملہ پورا نہ ہوا عدالت میں جب اس کی چھان پٹک کی تو پھر معلوم ہوا کہ ان کا ریگولیشنز دو فورٹی فائیو ہے جس میں ریٹائرمنٹ کا ذکر ہے اس میں بھی ایکسٹینشن کا لفظ نہیں ہے بلکل پھر کابینہ نے فٹہ فٹ اس میں ترمیم کی دو سو پچکن میں ہاں جی اور اس میں تنیور ایکسٹینشن کے لفظ ایٹ دو وزیر کل آئے اور انہوں نے جناب پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ہم نے عدلیہ کو سہولت مہم پہنچانے کے لیے کر لیا ہے پھر سمری دوبارہ گئی اب وہ دوبارہ گئی تو ری اپائنٹمنٹ کی سمری تھی اور وہاں سے روٹیفکیشن جاری ہوا کے توسیح کر دی گئی ہے بلکل اب یہ آج پہنچے ہیں سپریم کورٹ کے پاس تو عدالت نے کہا کہ بھئی حضور یہ ٹو فورٹی فائیو تو چیف آف آدمی سٹاف پہ لگو نہیں ہوتا بلکل یہ تو دوسرے افسروں کے بارے میں بات ہے بلکل چیف آف آدمی سٹاف جو ہے وہ کمانڈر ہے افسر نہیں ہے جس طرح پریزیڈنٹ آف پاکستان پبلک سرونٹ نہیں ہے وہ سربراہ ہے مملکت کا تو اب یہ سارا دن پھر یہ جنرل سٹاف اور لفظ سٹاف کا مطلب بھی سمجھا گیا پھر کمیشنڈ آفیسر لانس نائک اسپاہی تک کے معاملہ زیرے بحث آئی جو بھی آیا دیکھیں اب عدیل وڑائیس سب برہرہ اس کے قانون جو ہے اس کی موشہ گافیاں کیسے ہوتی ہیں ایک لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے جسٹس منصور لیڈی شاہ بار بار یہ سوال اٹھا رہے تھے یہ ایکسٹینشن تو اس وقت ہوگی نا جب پہلے ریٹائرمنٹ ہوگی جب ریٹائرمنٹ ہوگی تو پھر آپ ایکسٹینڈ کریں گے اچھا آپ اگر ایکسٹینشن دیں گے تو کیا ریٹائر جو جرنیل ہے اس کو مقرر کیا جا سکتا ہے اور انہوں نے کہا جی جرنیل تو ریٹائری نہیں ہوتا یعنی انور منصور صاحب انہوں نے کہا پھر آپ بھی لگ سکتے ہیں انہوں نے کہا پھر تو آپ بھی لگ سکتے ہیں اور پھر جو دس سال پندرہ سال پہلے جو چیف آف آرمی سٹاف ریٹائر ہو چکے جنرل اسلم بیگ صاحب موجود ہیں کاکر صاحب موجود ہیں ہمارے جہانگیر کرامت صاحب موجود ہیں تو ایک اور یہ سارے لوگ جو ہیں پھر تو پروید مشہدہ صاحب بھی موجود ہیں ان کے لیے آج خوش خبر یہ ہے کہ اس بڑی اہم خبر کے بیچ میں ان کا معاملہ ذرا سکنری حصیت اختیار کر گیا اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں لگا یہ کہ یہ تو قانونی طور پر ایک دروازہ بند ہو رہا ہے لیکن پھر جو بحث اس پہ ہوئی ہے اب دیکھئے ایک بات میں ارث کروں آپ سے کہ یہ اس سے معلوم ہوا کہ جو پوری سکیم ہے نا پوری سکیم جو فوج کی ہے اس میں ایکسٹینشن کہیں نہیں ہے ٹھیک کسی عہدے کی ایکسٹینشن نہیں مل دستیاب سکیم میں نہیں ہاں نہیں جرنیل کی چھوڑے آپ میجر کی لیفٹیننٹ کرنل کی برگیڈیئر کی کہیں ایکسٹینشن نہیں ہی سوال پیدا ہوتا اس لیے اس سکیم میں جرنیل کی ایکسٹینشن کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا اور یہ ہمارا جو دستور ہے اس میں صرف اپوائنٹ کا ذکر کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے دستور بنانے والے یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک جو تقرری ہوگی یہ ایک ٹرم کی ہوگی اور فائنل ہوگی لیکن جب کیانی صاحب کو اسی دستور کے تابے ایکسٹینشن ملی یا ایک نیا ٹرمیر ملا یا دوبارہ تقرری ہوئی اور سپریم کورٹ نے اس میں سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں آیا کسی کا خیال یہ ہے کہ کوئی درخواست دائر کی گئی تھی وہ رد کر دی گئی مجھے یاد نہیں ہے لیکن کوئی فیصلہ نہیں آیا کسی نے کوئی پراپر طریقہ نکتہ نہیں اٹھایا تو اب ایک نظیر موجود ہے اب یہ توقع یہ کی جا رہی ہے نکتہ یہ بھی ہے کہ عدالت اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے تیہ کر دے کہ پھر اس میں ایکسٹینشن یہ لگ رہا ہے ایکسٹینشن ہوگی ہو سکے گی یا نہیں ہوگی لیکن یہ فیصلہ جو بھی ہوگا لیکن ایک بات ہے ایسا جو لگ رہا ہے بظاہر کہ گائیڈ لائن تو فیوچر کے لیے لازمی آ رہی ہے لیکن اس وقت اس وقت جو ایک زلدل آنا پیدا کیا جائے اور طوفان نہ اٹھے کیونکہ اس وقت سمجھے کہ معاملہ ایک ہموار طریقے سے جا رہا تھا تو جو پرانی نظیر ہے اس کو سامنے رکھا جا سکتا ہے کہ ایک امکان ہو سکتا ہے بہت سے تو فیصلہ عدالت نے کرنا ایک لائک آٹیز بھی ارض کروں دیکھئے ایک اس میں انٹرپیٹیشن اور بھی آتی ہے جب آپ ایک پوائنٹ کہتے ہیں تو اب ایک دن پہلے اگر آپ اپوائنٹ کرتے ہیں یا دو دن پہلے جبکہ ریٹائرمنٹ نہیں ہوئی اور آپ ری اپوائنٹ کر دیا آپ نے تو اس کی گنجائش بھی نکل سکتی ہے وہ کیسے کہ پھر ایک سرونگ جنرل کو آپ نے ری اپوائنٹ کر دیا ٹھیک ہے ویل بی فور دی ریٹائرمنٹ ایج یا دے دیکھیں ساری جاروں مدار اس بات کا ہے کہ اٹارنی جنرل اور فروغ نصیم صاحب سابق وزیر قانون اور حال وقیل جنرل کمر جعوید باجوا وہ اپنا مقدمہ کس طریقے سے لڑتے ہیں ٹھیک اور اپنا موقف کی دلیل کے ساتھ پیش کرتے ہیں آج میں کہہ اس پہ بہت کچھ منحصر ہوگا یہ تو ہو گیا آپ کی یعنی عدالت جو ہے عدالت مجھے رکھتا ہے کوئی راستہ نکالنا چاہتی ہے یہ تاثر تو یہی اوبرا جس کی روشنی میں آپ نے تذیر پیش کیا ریپورٹنگ کے اوپر دیل وڑائی صاحب البتہ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ دن بھر یہ کمرہ عدالت میں رہے کہ یہ جو نکتہ ہے کہ کل تک کی محلت ہے یہ تو سماعت ختم ہونے سے چند لمحے پہلے کھڑا ہوا اس سے پہلے تو وہ جو کچھ وٹنس کر چکے ہیں وہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں یہ بھی سمجھنا چاہیے نا کہ یہ نکتہ کس موقع پر اور اس کا مطلب کیا ہے یعنی جو چیز ہم مخص کر رہے ہیں وہ درست ہے کیونکہ دور کے ڈھول فہانے تو نہیں ہیں اگزیکلی عدیل آپ نے شامی صاحب کا تجزیہ سن لیا ہوگا میرا سوال بھی سن لیا ہوگا کس موقع پر یہ نکتہ جنم لیا کہ ایک دن کی محلت آپ کو دیتے ہیں اور وہ موقع محل تھا کیا اور آپ کیونکہ وہاں موجود تھے اس سے پہلے اور اس کے بعد کیا کچھ آپ نے سنا اور دیکھا حجامی صاحب بات تو یہ ہو رہی تھی کہ آئین کے آرٹیکل دو سو تین تالس میں ایک ریٹائٹ جرنیل کو دوبارہ آرمی چیف بنانے جو ہے وہ کہاں پہ لکھا ہوئے تو انور منصور جو ہیں وہ اس چیز پر انسسٹ کر رہے تھے کہ آرمی چیف تو ریٹائر ہوتا ہی نہیں ہے تو جس پر عدالت نے کہا کہ اگر وہ ریٹائر نہیں ہوتا ہے حالانکہ یہ بات فیلڈ مارچل کے بارے میں سنی تھی تو سی کے سیز کی دے رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ تو سی کے سیز کی دے رہے ہیں پھر آپ تو سی کے سیز کی دے رہے ہیں اگر وہ ریٹائر ہی نہیں ہوتے پھر انہوں نے کہا آپ وہ سمری پڑھیں جس پہ آپ نے ان کو ایکسٹینشن دی ہے جب وہ سمری پڑھنے لگے یہ تیسرا سیشن تھا سماعت کا وقفوں کے بعد جو آخری سیشن تھا بلکل جو آخری سیشن تھا اور اس میں جب سماعت یہ ختم ہوئی اور کل تک کلیر ایڈرن ہو گئی اس تیسرے سیشن میں جب چیف جسٹس نے خود وہ سمری پڑھنی شروع کی چیف جسٹس نے یہ کہا کہ یہاں تو لکھا ہے آپ کہتے ہیں جی وہ ریٹائر نہیں ہوتے یہاں لکھا ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو ایکسٹینشن دی جانی ہے جب وہ سمری پڑھنی شروع کی سارا پروسس دیکھا تو سب چونگ گئے ایک دم عدالت میں سب یہ چونگ گئے سن کر جب چیف جسٹس نے حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو سمری اور ایڈوائس بھیجوائے گی صدر مملکت کو یہ تو ری اپوائنٹمنٹ کی ہے اور صدر نے جو منظوری دی ہے یہ اپوائنٹمنٹ کی ہے نوٹیفیکیشن جو جاری ہو رہا ہے وہ ایکسٹینشن کا ہے تو عدالت نے یہ کہا کہ یہ معاملہ کیا ہو رہا ہے آپ نے اتنے بڑے عہدے کو جو ہے اس طرح بے تکیر کر رہے ہیں یہ تو ایسی کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہو تو اس میں اتنی زیادہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں ان لوگوں کی ڈگریاں چیک رہے ہیں انہوں نے کیا کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم کب یہ اس معاملے کو یعنی جو ایکسٹینشن ہوئی ہے وہ قانونی سمری پہ نہیں ہوئی ایسے معاملے کی ہم توسیک نہیں کر سکتے اس پہ کل تک کی محلت دی ہے تو جو باقی قانونی نکات ہیں حدیل آپ کیا سمجھے کہ کل تک کی محلت ہے یعنی محلت دیکھ کیا مراد ہے کوئی اس کو درست کر لیں یعنی اس کی درستی کا کوئی امکان پایا جاتا ہے شامی صاحب بنیادی طور پہ جو چار نکات عدالت پہلے دن اٹھا چکی ہے ان میں سے یہ ایک نکتہ ہے ایک نکتے کو تو وہ ایڈریس کریں گے ہی کریں گے لیکن باقی چیزوں کے جواب دینے ہیں کس قانون کے تحت کس سائن کے دعا جسٹس منصور علی شاہ کا جو کنسرن تھا جو وہ ہر مرتبہ یہی پوچھتے تھے کئی سوال کیے کہ ایک جب کوئی شخص ریٹائر ہو جاتا ہے آپ یہ بتا دیں بلکہ سب سے پہلے جو عدالت میں جو پہلے سیشن میں بھی یہ چیز چلتی رہی کہ آپ کا اتنا بڑا یہ جو معاملہ ہے یہ چل کس کے تحت رہا ہے ریگولیشنز کے تحت آپ جو امنڈمنٹ کر کے لائیں ہیں 255 کے حوالے سے یہ ریگولیشنز ہیں ایکٹ کہاں ہے کیونکہ ریگولیشنز بنتے ہیں ایکٹ کی روشنی میں اچھا ایکٹ میں ایکٹ بنتا ہے آئین کی روشنی میں آئین میں نہیں کوئی چیز لکھی ایکٹ میں کوئی چیز نہیں لکھی آپ ریگولیشنز کی بنیاد پر اتنا بڑا آئینی ہو ہو دا انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا آئینی ہو دا اس پہ اپوائنمنٹ ہو رہی ہے ریگولیشنز کے تحت پھر اس میں دلچسپ بات یہ آگئی دلچسپ بات کیا بتا رہے ہیں اس میں دلچسپ بات یہ آگئی کہ ان ریگولیشنز میں بھی دو سو پچپن کا جو اطلاق ہے اس پہ عدالت یہ کہتی رہی ہے ہمیں مطمئن کریں کہ یہ تو چیف آرمی سٹاف خود ایکسرسائز کرتے ہیں کسی آفیسر کو اس کی جو ریٹائرمنٹ ہے اس کو معتل کرتے ہیں ایسے حالات میں ان پر یہ لاغو نہیں ہوتا اور وہ آفیسر کے زمرے میں نہیں آتے اور لفاظ استعمال کیے وہ بگ بوس ہیں وہ ہیڈ کرتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری بحث ہم نے بھی سنی اور بہتی قوم پوری جو تھی میں رہا ہے آج غالب حصہ جو ہے ہماری قوم کا ٹی وی سے چکا بیٹھا رہا لیکن جو آخر میں انہوں نے کہا کہ کچھ درست کر کے لائیں تو درست کرنے سے کیا مراد یہ نہیں کوئی اس کا مطلب جو پرسیجرل غلطی جو ہے اس کو درست کیا جا سکتا ہے کوئی ایسا امکان موجود ہے دیکھیں یہ تو ان چار دیکھیں میں تو آرڈر کی بات کروں یہ کوئی ریمارکس نہیں ہے یہ آرڈر کا حصہ تھا اس کو درست کر کے لانا وہ درست کر کے آج لائے اور عدالت نے کہا کہ ہم تو سمجھے کوئی بڑے دماغ بیٹھے ہیں دو سیشنز ہوئے ہیں کوئی نئی چیز لے کہیں گے آپ تو یہ لے آئے اگر اس نکتے کو درست کرنے سے ہی معاملہ حل ہو رہا ہوتا تو یہ چیز صبح نوٹس ہو چکی ہوتی یہ بات بڑی اہم ہے یہ تو آرڈر کا حصہ تھا یہ آرڈر کا حصہ تھا یہ ابھی تو جہاں تک تعلق ہے یہ بات جو ہے شامی صاحب یہ بات پوری کر لیں یہ معاملہ تو اٹھا ہی اس وقت جب سمات جو ہے وائنڈ اپ ہونے لگی تھی سمات ختم ہونے لگی تھی اس میں نئی چیز نیا موڈ اس وقت آ گیا جب فروغ نسیم صاحب جو ہیں وہ روسترم پر آئے اور عدالت نے کہا کہ آپ کے لائسنس کی موطلی کا جو معاملہ ہے آپ جانے اور بار جانے اور بار کے نمائندے وہاں پر کھڑے ہوگئے فروغ نسیم کے لیے ایک دردے سر یہ بن گئی کہ عدالت نے کہا ہے کہ آپ اپنے جو لائسنس کی موطلی کا معاملہ یہ کل اس معاملے کو اڈریس کر کے آئیے گا اور خود سیٹل کر کے آئیے گا ہم اس معاملے میں نہیں پڑیں گے اور بار جو ہے اس کو ان کو درخواست دینی پڑے گی اور اس کے بعد پہلے ان کو اپنا مقدمہ لڑنا پڑے گا پھر وہ آرمی چیف کا مقدمہ لڑ سکیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ بار کے نمائندے آج بھی بڑی تعداد میں وہاں پر موجود ہیں اور عدالت نے ایک چیز واضح کر دی کہ آپ ساتھ کوئی وکیل لے آئیے گا کوشش کیجئے گا کوئی اسوسیٹ لے ہیں یہ نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے ٹائم ویسی کم ہے اور کل یہ نہ ہو کہ آپ کے معاملے میں ہی ہم الجے رہے جائیں اس میں عدالت نے یہ کہہ دیا پہلے یہ پوچھا فروغ نصیم صاحب کا جو وقالت نامہ ہے اور ان کا بلکہ وقالت کا لیسنس ہے وقالت نامہ تو داخل ہو گیا لیکن لیسنس ابھی تک مشتبہ ہے وہ تو بار نے رینیو کرنا ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا لیسنس بہال ہو چکا ہے اور بار جو ہے اس پہ کچھ اور آئے رکھتی ہے بار والوں نے کہا نہیں بہال ہوا دیکھیں اس میں ایشو یہ ہے فروغ نصیم صاحب اس میں کہتے ہیں کہ اٹرنی جنرل کے پاس یہ پاورز ہیں وہ بھی بار کے ایک آہم مہددار ہیں تو اٹرنی جنرل اس کو سسپنٹ کر سکتے ہیں اس فیصلے کو جو بار کاؤنسل دے چکی ہے لیکن بار کاؤنسل جس طرح وہ سٹینڈ لی ہوئے کھڑی تھی وہاں پر اور عدالت نے دیکھا جب بار کے نمائندے بات کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہم اس معاملے میں نہیں آئیں گے آپ سیٹل کر کے آئیے گا اور یہ پوچھا گیا کہ اب یہ بتائیں کہ وقت کتنا ہے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کے کلائنٹ کے پاس وقت کتنا ہے پہلے انہوں نے کہا جی کل رات بارہ بجے تک ہے پھر انہوں نے کہا نہیں مجھے یاد آئے پرسو رات بارہ بجے تک ہے پھر انہوں نے کہا اچھا ہے پھر تو ہمارے پاس اس کا مطلب ہے دو دن ہے وہ انتیس نمیمبر کو اپائنٹ ہوئے تھے تو اٹھائیس اور انتیس کی جو درمیانی شب ہوگی تب ان کی جو میاد ہے کل رات کے بارہ بجے تک ہاں وہ ختم ہوگی تو لگتا ہے یہ کل رات سے پہلے پہلے تیسری مردبہ بات کلیر ہوئی تھی آپ کا بہت شکریہ آج تاک کے لئے کل پھر آپ کو دوبارہ مزہمت دیں گے پریسٹر سعید رسول صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ آخر یہ قانونی معاملات میں کیوں کیوں کر ہلجی حکومت پاکستان اور پھر فباد چوش صاحب سے بھی سنیں گے کہ کل بھی کابینہ کے اجلاس ہوا اور اب بھی تازہ خبر یہ کہ ایک ہنگامی اجلاس پرائم میسٹر ہاؤس میں جاری ہے آرمی جو عمران خان صاحب سے وان آن وان ملاقات کی اطلاع ہے دیکھیں اصل میں یہ بات دیئی ہے ایک بریک لے لیتا ہوں پھر شامی صاحب کا باقی ماندہ تجزیہ ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین بڑا اہم کیس جو آج بھی ذہر سمات رہا ہنگامہ کے اس دن کل بھی یہ سمات جاری رہے گی بریسٹر سادھ رسول صاحب ٹیلی فن لائن پر تشریف رہے ہیں شامی صاحب اب ان سے میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں سادھ رسول صاحب خوش آمدید یہ کیوں بار بار جھول پیدا کر رہی ہے حکومت کیا انہیں سمجھ نہیں آ رہی معاملے کی جلد بازی میں غلطی کمیٹ ہو رہی ہے کیونکہ سپریم کورٹہ پاکستان بھی نشاندہی کر رہی ہے ان معاملات کی جانب جو جھول کے صورت میں نظر آ رہے ہیں دیکھیں جامی صاحب جیسے کہ آپ نے اور شامی صاحب نے ابھی پچھلے سیگمنٹ کے اندر بھی بات کی کچھ ایشیوز ہیں جو پرسیجرل ایشیوز سامنے بظاہرن نظر آئے کیبل تمری کہاں سے شروع ہوگی پرائم منسٹر کے طرف سے انیشیئٹ ہوگی کیابنٹ کے اپرووبل اس کو کیسے درکار ہوگی پھر صدر مملکت کا اس کو کیسے اسینٹ ملے گا جو آج جن جھول جو جھول سامنے نظر آئے جو کہ بالکل نہیں آنے چاہیے تھے لیکن آج جو جھول سامنے نظر آئے وہ اس کی ورڈنگ اور ایفیکٹیونیس کے جھول ہے مطلب کہ کیا یہ ری اپوائنٹمنٹ ہے اور یہ ایک سوال بار بار ہم نے دیکھا آج ٹکرز پر بھی چلتا رہا ہے جسس منصور علی شاہ صاحب کا سوال تھا کہ کیا یہ ری اپوائنٹمنٹ ہے یا یہ ایکسٹینشن ہے اور جو سمریز کے اندر جہاں پہ وفاقی حکومت کافی اب کیا ہی سرزنشی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ہونی چاہیے سادرسول صاحب کیا یہ سب کچھ ایمبارسنگ نہیں ہے بہت زیادہ بہت زیادہ اس میں کوئی شک نہیں سادرسول صاحب آپ جیسے ہونہار یعنی قانون دانوں کی ضرورت ہے عمران خان صاحب کو ان کو ایڈوائس دے سکیں شامی صاحب شاید میری گوڑ لکھ ہے یا کیا کہ عمران خان صاحب نے یا ان کی پارٹی نے میرے سے کبھی لیگل ایڈوائز نہیں مانگی اور جس وجہ سے میں آپ کو دے سکتا ہوں مگر آپ یہ بتائیں مجھے یہ جو کنکلوڈ ہوئی ہے بات کہ یعنی چیف جسٹس نے فرمایا کہ بھئی آپ اس کو ٹھیک کر کے لائیں تو اس سے کوئی امید نہیں پیدا ہو گئی حکومت کے لئے جی بالکل شامی صاحب دیکھئے جب یہ کیس شروع ہوا تھا تو اس کے کچھ پروسیجرل ایشوز تھے جو کہ آج تک پوری طرح ریزولو نہیں ہوئے جس کے طرف چیف جسٹس صاحب نے نشان دہی کی اور کہا کہ اس کو ابھی بھی آپ ٹھیک کر لائیں کیونکہ ابھی بھی ایک دن کی محلت باقی ہے اور کچھ سبسانٹ کے ایشوز تھے جس کے کنر ایڈمٹنگ آرڈر نے جو کل آرڈر پاس ہوا تھا جس میں یہ بات ہوئی کہ ریجنل سیکیورٹی کے کیا معاملات ہیں اور کیا ایکسنشن دی بھی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی یا یہ ریپوائنٹنٹ ہو بھی سکتی ہے یا نہیں مگر وہ تو سوال ابھی زیرے بیاسی لیا ہے اس کو تو ٹچ ہی نہیں کیا جی میں یہی بزاعت کروں کہ جو پروسیجرل ایشوز ہیں وہ تو حکومت کو ہر صورت میں درست کرنے پڑیں گے پاور اکرسٹ کرتی ہے لیکن ساد رسول صاحب اب ایک بر پھر سے مسئلہ یہ ہے کہ آج یہ سنیے کہ عدالت نے کہا کہ آرٹیکل دو سو پچپن میں منگل کو جو ترمیم کی ہے وہ آرمی چیف سے متعلق ہے ہی نہیں بلکہ فوجی افسران سے متعلق ہے تو وہ بھی غلطی کی نشاندہ ہی ہوگی اب کیا مزید پروسیجرل غلطیوں کو صحیح کرنے کے لیے حکومت کیا کر سکتی ہے یعنی اب اگر میں آپ سے پوچھوں بے سیدے قانون دان کہ اب کیا ایسا تیار کیا جائے اور کیسے تیار کیا جائے کہ جو کل عدالت کی خدمت میں پیش کیا جائے تو عدالت کے ہاں یہ قانون اور ان کے این مطابق ہے دیکھیں ابھی جو ابھی جو پروسیس ہے کہ کیابنٹ اور پرائم منسٹر اور صدر مملکت کے حد تک جو پروسیس ہے وہ پہلے درست نہیں تھا وہ اب پروسیس درست ہو چکا ہے لیکن جو اس سمری کی لینگویج ہے کہ ایک جگہ پہ لکھا جا رہا ہے کہ ان کو ری اپوائنٹ کیا گیا ہے دوسرے جگہ پہ لکھا جا رہا ہے کہ اپوائنٹمنٹ کی جا رہی ہے پریزیڈنٹ کے سمری میں لکھا گیا ہے کہ ان کو ایکسٹینشن گرانٹ کی جا رہی ہے ایک تو اس میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے کیونکہ قانون اس کے پر سائلنٹ ہے آئین پاکستان بھی آرٹیکل 243 بھی سائلنٹ ہے ری اپوائنٹمنٹ یا ایکسٹینشن کے اوپر آرمی ایکٹ بھی سائلنٹ ہے ری اپوائنٹمنٹ کے ایکسنشن کے اوپر تو حکومت جو بھی نومنکلیچر اس کا پک کرے خواہ اس کو ری اپوائنٹمنٹ کہے یا اس کو ایکسنشن کہے اس کو کنسسٹنٹ رکھے اپنی تمام سمریز میں میرا خیال ہے یہ تو ایک بڑی بیسک سی بات ہے لیکن جو شروع میں شامی صاحب نے بالکل اپنے اندیا کے شروع کے اندر جو بات کی میرا خیال ہے وہ آج کی پروسیڈنگ کا حاصل ہے اور وہ یہ ہے کہ عدالت اور جو ادارہ اس کے اندر حکومت کے ساتھ آدمی کا جو ادارہ ہے وہ اسی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ نامہ حاضرائی چاہتے ہیں نامہ حاضرائی ہونی چاہیے تو جو شامی صاحب نے بالکل شروع میں بات کی کہ عدالت یہ ضرور کر سکتی ہے کہ کیونکہ قانون کے اندر کچھ سکم موجود ہے آئین پاکستان کچھ چیزوں کے اوپر خاموش ہے تو آنے والے وقتوں کے لیے ہم یہ تائین کر دیتے ہیں کہ کس صورت کیا ایکسٹینشن ہو سکتی ہے یا ری اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے نہیں کیا اس کے لیے قانون سازی کرنی ضروری ہے کیا قانون سازی کے ساتھ آئین کی ترمیم بھی کرنی پڑے گی یہ چیزیں ہم آنے والے وقت کے لیے کلیر کر دیتے ہیں اور ابھی کی جو کانسٹوٹیوشنل کنونشن جس کو کہتے ہیں جس پہ آج بھی کچھ پہس ہوئی کہ کیونکہ ہماری ایک کانسٹوٹیوشنل نظیر بن چکی ہے پچھلے کئی دہائیوں کے اندر کے اپوائنٹمنٹ اور ایکسٹینشن یا ری اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ رول دو سو پچپن کے نیچے ہوتی ہے اسی نظیر کو کنٹینیو کر کے یہ اپوائنٹمنٹ اوکے کر دی جائے اور آئندہ کے لیے قانون سیٹ کر دیا جائے میرے خیال میں یہ سب سے مناسب رد عمل بھی ہوگا جس کی طرف آج عدالت کچھ داتی ہوئی نظر بھی آئی بہت بہت شکریہ بریشتر سعاد رسول صاحب معاملہ کیسے حال ہو سکتے ہیں بالکل جو آپ نے تذیعہ کیا تقریباً وہی قانون نقاط جو اشارہ ملا ہے ویچہ تو دیکھیں عدالت اپنا طریقے کار ہے جس طریقے سے چاہے فیصلہ کریں تو اکرم شیخ صاحب کو اکرم شیخ صاحب کو ہم فون کر رہے ہیں اور وہ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تک فون انہوں نے پٹینڈ نہیں کیا ان کا تو میسج آیا تھا کہ ان کا یہ راستہ بند ہے حقی حکومت اسے نہیں کھول تک نہیں ان کا خیال یہ راستہ بند ہو چکا ہے اور بس یہ فل سٹاپ آچھا لیکن ایک بار پھر سے اب پرائم میسٹر ہاؤس میں ہنگامی اجلاس ہو رہا ہے تو کچھ اس کی بھی خیر خبر ہم لے لینا ابھی عدالت نے اس بات کا جائزہ نہیں لیا کہ کیا وہ حالات موجود ہیں کہ جن میں ایکسٹینشن ہونی چاہیے یا تقرید دوبارہ ہونی چاہیے اور یہ وہ لیکن صاحب جب ان حالات کو ڈسکس کیا جائے گا تو پھر ہمیں ہمساہ ملک کی جو ایک پیشرفت ہے وہ بھی تو اس میں کوٹ کرنی پڑے گی نا بپن روت کے لیے چیف آف ڈیفنس سٹاف کا عہدہ کریئٹ کیا جا رہا ہے کافی عرصہ پہلے اس کا اعلان ہو چکا دیکھ اصل بات یہ ہے دیکھئے کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو جائزہ لینا ہے نا کہ حالات وہ موجود ہیں کہ نہیں یہ اس پر ایک بڑی بحث جاری ہے کیونکہ کئی لوگوں کا قانوندانوں کا بھی خیال ہے کہ اس معاملے میں وزیر آزم کی جو رائے ہیں نا یا ان کی اسیسمنٹ جو ہے جی جی اس کا جوڈیشل ریویو نہیں لیا جا سکتا وزیر آزم کی رائے کو حتمی سمجھنا چاہیے یہ جسٹس منصور علی شاہ کے وقال ان کے جو ریمارکس تھے کوٹ ان کوٹ جو ریپورٹرز نے میں بتائے کہ آرمی چیف کا تقرر وزیر آزم کا اختیار ہے یہ بات واضح ہے اور یہ تقرر کا تو مسئلہ ہی نہیں نا مسئلہ تو ری اپوائنٹمنٹ کا ہے یا ایکسٹینشن کا ہے تقرر پر تو کوئی اتراز ہی نہیں دوسری بات یہ ہے آیا وہ حالات موجود ہیں اس طرف ابھی عدالت نہیں آئی جو سوال تو اٹھایا گیا تھا اس پر بھی اختلاف ہے نا قانون دانوں میں کیونکہ یہ جب اب حالات موجود ہیں کہ نہیں موجود ہیں گویا یہ وزیر آزم نے ایک ایسس کیا یا قابینا نے ایک چیز ایسس کی اور اپنی ایک رائے قائم کر لی اب وہ رائے جو ہے وہ انتظامی درجے کی رائے ہیں کیا وہ جوڈیشل ریویو ہونا چاہیے یا ہو سکتا ہے یہ بھی بڑا اہم سوال ہے یہ پھر بہت نمیٹر نکتہ ہوگا جو زیر بحث آ سکتا ہے جی اور یہ چونکہ آن اڈریس رہا آج آج اس پر بات ہی نہیں ہوئی نا آج نہیں بات ہو سکی کل پھر امید ہے اس پر بات ہوگی اچھا عمر جٹ سب ہمارے نمائندہ خصوصی وزیر آزم ہاؤس میں کیا ہو رہا ہے اس پر ہمیں کچھ تازہ صورتحال جان لیتے ہیں کیونکہ اس وقت توجہ کا مرکز پرائم میسٹر ہاؤس ہے جہاں آرمی چیف بھی پہنچے ہیں اور اطلاع ہے کہ ان کی وزیر آزم سے ون آن ون ملاقات ہوئی عمر جٹ سب بتائیے گا کہ ایک بار پھر ہنگامی اجلاس ایک بار پھر لیگل ٹیم یہاں آئی ہے لیکن خاص بات یہ ہے کہ آرمی چیف بھی وزیر آزم ہاؤس پہنچے ہیں وہ اجلاس میں شریک ہیں ملتوی ہو اس کے بعد وزیر آزم نے ایک تو جو پی ٹی آئی کی کابینہ کے سینئر ازکان ہے ان کو بلایا وزیر آزم ہاؤس میں وہ ملاقات ہوئی اس کے بعد پھر قانونی ٹیم پہنچی وہاں پر اور انہوں نے وزیر آزم کو تمام جو سیچویشن تھی آج کی کیس پروسیڈنگ تھی اس پر بتایا اسی دوران آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا وہ بھی وزیر آزم ہاؤس پہنچے اور اس کے بعد ایک علیدہ اجلاس ہوا جس میں وزیر آزم عمران خان نے اس کو چیر کیا اور قانونی ٹیم بھی اس میں موجود تھی اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا بھی اس اجلاس میں شریک ہوئے اس کے ساتھ جو آرمی کا ایک لیگل ڈپارٹمنٹ ہے ان کے لوگ بھی اس اجلاس میں شریک تھے اور ابھی وہ اجلاس چل رہا ہے اور اس میں ایک تو تمام نکات پر بریفنگ دے رہی ہے قانونی ٹیم فروغ نسیم جو کہ آرمی چیف کو آج ریپریزنٹ کر رہے تھے وہ بھی اس اجلاس میں موجود ہیں اب دو چیزیں ہیں ایک تو جو عدالتی اعتراضات ہیں ان کو بھی دیکھا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ جس طرح سے فروغ نسیم کے لیسنس کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں اور کل انہوں نے دوبارہ پیش ہونا تو اس پر بھی اب آئندہ کیا حکمت امیلی اپنائی جائے گی اس کے حوالے سے بھی بات چیز چل رہی ہے اب یہ جو لیڈرشپ کے ساتھ ملاقات ہوئی وہ علیدہ ایک ملاقات تھی اس کے بعد پھر قانونی ٹیم کے ساتھ پرائم ایسٹر کی ملاقات تھی اس کے بعد پھر آرمی چیف کے ساتھ ون آن من ملاقات ہوئی اور اس کے بعد یہ سب ایک اجلاس میں بڑھے ہیں اور اس اجلاس میں جن نکات کا آپ نے اپنے پروگرام میں ذکر کیا انہی کو اڈریس کیا جا رہا ہے کہ اب آگے کس طرح سے چلنا ہے بہت شکریہ عمران خان صاحب نے چیف جسٹس کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا کہ قانون ایک ہونا چاہیے طاقتور کے لیے بھی اور کمزور کے لیے بھی یہ تاثر زائل کریں تو یہ زائل ہو رہا ہے میرا خیال کہ یہ تاثر ان کو عمران خان صاحب کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ قانون جو ہے وہ سب کے لیے ایک ہے مشرف صاحب کے لیے بھی ایک ہے مشرف صاحب کے لیے مشرف صاحب کو تو کچھ رلیف مل گیا آج حالانکہ ماضی میں عمران خان صاحب ان کے اوپر جو ہائی ٹریزن کا کیس تھا اس کے بہت بڑے ایڈوکیٹ رہے ہیں اور چاہتے تھے کہ بلکل ان کے خلاف یہ ٹرائل ہونا چاہیے لیکن اب انہی کی وزارت داخلہ کی درخواست پر انہیں یہ رلیف ملے اسلامباد ہائی کورٹ نے ایک بریک لیلو میں ذرا خصوصی عدالت کو روک دیا ہے روک دیا ہے ایک بریک لیتے ہیں ویلکم بیک ناظرین اہم پیشرفت ہو رہی ہے کل بھی اہم پیشرفت ہو رہی ہے آج بھی کل کا دن بھی اہم ہوگا اس کیس میں لیکن ہم نے ذکر ہیا تھا سابق فوجی صدر پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے جن کو رلیف ملے اسلامباد ہائی کورٹ سے اسلامباد ہائی کورٹ نے خصوصی عدالت کو فیصلہ سنانے سے روک دیا ہے آمیر صاحب دباسی صاحب اس کیس پر نظر رکھے ہوئے تھے آمیر صاحب رلیف فور جنرل مشرف تو کہا کیا ہے اپنے مخصر فیصلے میں اسلامباد ہائی کورٹ نے خصوصی عدالت کو جامیر صاحب اسلامباد ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ تفصیلات اور وجوہات بعد میں جاری کی جائیں گی اسٹے آرڈر کے اور جو خصوصی عدالت کو کام سے روکا گیا ہے لیکن انہیں پانچ ڈیریکشنز دی ہیں اس آرڈر میں اور یہ کہا ہے کہ خصوصی عدالت کل غداری کیس کا فیصلہ نہیں سنائے گی اور ان کا جو فیصلہ محفوظ کرنے کا حکم نامہ تھا اس کو کل ادم قرار دی دیا ہے پانچ جو ڈیریکشنز دی ہیں اس میں ساتھ یہ کہا گیا ہے سب سے پہلے یہ کہا گیا ہے کہ جو فیڈل گورنمنٹ ہے وہ پانچ دسمبر سے پہلے پہلے نیا پروسیکیوٹر یا نئی پروسیکیوشن ٹیم اپوائنٹ کرے گی یہ حکم دیا گیا ہے دوسری ڈیریکشن یہ ہے کہ جو سپیشل کورٹ ہے وہ نا صرف پروسیکیوشن ٹیم جو نہیں ہوگی اس کو مناسب وقت دے کر اس کو سنے گی بلکہ پرویز مشرف کے جو وکیل ہیں ان کو بھی مناسب وقت دے کر ان کو بھی ڈیٹیل سے سنا جائے گا دوسری ڈیریکشن یہ ہے تیسری ڈیریکشن یہ ہے کہ جو خصوصی عدالت ہے وہ جلد سے جلد اس مقدمے کو نمٹائے لیکن ساتھ میں فیئر ٹرائل کے تمام جو حصول ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے یہ ساتھ میں حکم دیا گیا ہے اس کے علاوہ جو جو فورس ڈیریکشن ہے وہ یہ دی گئی ہے کہ جو پرویز مشرف صاحب کے وکیل ہیں جو ان کے اس میں کیونکہ کنفیون یہ ہے کہ ریاست نے ان کو ایک وکیل غداری کیس کے لیے دی ہے رضا بشیر صاحب وہ پیش ہو رہے ہیں سلمان صفدر صاحب جو ان کے پرانے وکیل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں پیش ہونا چاہتا ہوں لیکن عدالت نے کہا اسسٹ کریں گے لہذا پرویز مشرف صاحب کے جو وکیل ہیں ان کی استعدابی مان لی گئی ہے اور ان کو بھی اسسٹ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے ساتھ میں جو سپیشل کوٹ ہے اس کو یہ بھی ہتائیت کی گئی ہے کہ وہ جل سے جل اس مقدمے کو نمٹا دے لہذا ان پانچ ڈیریکشن کے ساتھ اسلام آباد ہائی کوٹ نے آج خصوصی عدالت کو کاروائی سے روک دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ساتھ میں پرویز مشرف نے جو بریت کی درخواست دائر کی تھی ضابطہ فوئیداری کی دفعہ دو سو پینسٹھ کے اے کے تحت خصوصی عدالت اس کو بھی سنے اور اس کے بعد اس کا فیصلہ کرے لہذا اس میں پرویز مشرف صاحب کے لیے بھی ریلیف ہے جو وزارت داخلہ نے ریلیف مانگا تھا ان کو بھی مل گیا اور یوں اسلام آباد ہائی کوٹ نے آج مختصر حکم نام آجاری کیا بہت شکریہ آپ کی اس کیس سے تو آپ کی فلاصی ہوگی کل آپ سے یہ اہم کیس اس پر نظر رکھئے گا جنرل پرویز مشرف کے بارے میں کل جو فیصلہ آ سکتا تھا وہ رک گیا ہے اس پہ سید عمجد شاہ وائس چیئرمین جو ہیں پاکستان بارک کانسل کے اور مسٹر شیر محمد خان جو کے اگزیکٹیو کمیٹی کے چیئرمین ہے انہوں نے اس پر تنقید کی ہے اور انہوں نے اس پر اور جو ان کا ایکسٹینشن کا معاملہ ہے اس پر بھی انہوں نے ایک رد عمل کا ازار کیا ہے نہیں ہونی چاہیے اکرم شیخ صاحب اکرم شیخ صاحب آپ بار بار ذکر کر رہے تھے تو ان سے بار بار ہم رابطہ کر رہے ہیں تو اٹھا لیے فون اٹھا لیے شیخ صاحب ایک تو آپ سے رابطہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے حضور بہت شکریہ آپ نے فون اٹھایا میں نے تو ایک پروگرام میں ایک کنجے تنہائی تلاش کر کے بیٹھا ہوں کہ آپ اس سے بات کریں تاکہ میں پروگرام میں بات جا کے بات کروں کہ آپ سمیٹ دیجئے اپنے دریاء کو کوزے میں بند کر دیجئے سر میرا تو دریاء نہیں ہے میرے پاس تو ہے ہی کوزہ میرا کوزہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان کے پاس دستور پاکستان کے تابعے یا آرمی ایکٹ نانچن ففٹی ٹو کے تابعے جو انسٹیچوشنل پروٹیکٹیو لیجسلیٹر انسٹرومنٹس ہیں ان کے تحت سبسٹینشل پاورز نہیں ہیں آرمی چیف کی مدت میں توسیع کی یا دی اپوائنٹمنٹ کی ٹیک آرٹیکل ٹو فورٹی تھری کے تحت وزیر آزم صدر پاکستان وزیر آزم کے اقوائز پر چیف آرمی سٹاف کا تقرار کر سکتے ہیں چیف آرمی سٹاف کا تقرار کر سکتے ہیں اور چیف آر ایر سٹاف کا تقرار کر سکتے ہیں ٹیک لیکن اس کے لیے ان کا سٹاف ہونا ضروری ہے ٹیک سٹاف کا مطلب ہے حاضر سروس ہونا ضروری ہے ٹیک ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو ری اپوائنٹمنٹ نہیں کیا جاتا حاضر سروس کو ری اپوائنٹ نہیں کر سکتے حاضر سروس تو کل رات ختم ہو جائیں گے تو اسی لئے اس سے پہلے انہوں نے جب انہوں نے ان کو ری اپوائنٹ کیا اس وقت وہ سروس میں تھے ضرور گزارش یہ ہے نا کہ وہ تو جو انہوں نے خود ہی دیکھے نا پہلے براہ راست عمران خان صاحب نے خط لکھ کر اپنا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ٹیک اس کے بعد جب ان کو احساس ہوا کہ یہ تو ری اگولیریٹی ہو گئی ہے تو انہوں نے صدر صاحب کو آپ کے خیال میں سن لے سن لیجے نا سن لیجے سن لیجے پھر انہوں نے صدر صاحب کو ادوائز کر دیا جب ان کو پھر احساس ہوا کہ یہ اس کے پیچھے کیبنٹ کا ڈسین ہونا چاہیے تھا اس کے بعد انہوں نے کیبنٹ میں سرکولیشن کے ذریعے ہیں جو دانی جنرل صاحب نے کاغذار چیف جسٹس کے سامنے سپریم کورٹ کے سامنے کل پیش کی ہیں وہ بائی سرکولیشن کیارہ لوگوں کی اپروول جو ہے وہ کل پیش کر دی یہ سارا کیس تو دانی جنرل نے پیش کیا نا اس میں کوئی باجوا صاحب کے خلاف یا افواج پاکستان کے خلاف عزت اور توقیر میں کمی کرنے پر حکومت کو ذمہ دار سمجھتے ہیں ناہلی کا ہم ذہتے ہیں انہوں نے اپنی ناہلی سے بہت بہت شکریہ جی وقت ختم ہوگئے میرے پروگرم کا کرم شیخ صاحب پھر کسی اور روز میرے پروگرم کے ساتھ وقت ختم ہوگے اس لئے معذرت کی اور آپ سے قطع کلامی کی معذرت کہہ رہا ہوں وقت پروگرم ختم ہوگے مولانا زفر علی خان کی آج برسی ہے آیا ہے ستائیس نومبر انیس ست چھپن کو ان کا انتقال ہوئی کیا عظیم شخص ترہاسی سال کی عمر میں باباہ صحافت اور قلم سے کام تیخ کا اگر کبھی لیا نہ ہو تو مجھ سے سیکھ لے یہ فن اور اس میں بے مثال بن آج وزیر آباد میں ان کے مزار پر لوگ کٹے ہوئے اور ان کی برسی کی تقریب ہوئی مولانا کے درجات بلند کریں سر اجازت دیجئے کل حاضر ہوں گے ایک بار پھر آپ کے خدمت میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی